ببرکت رات مقدس رات ہے جکینا ہمارے لئے خوش نصیبی ہے خوش بقتی ہے کہ آج ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ مبارک لمحے گزار رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے تیرے اور میرے کریم آقا نے فرمایا جبکہ کچھ بندے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جب تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتے یہاں تک حاملینِ عرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ اس محفل پر آ کر اپنی رحمت کی چادر تان لیتے ہیں اور پھر وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ اللَّهِ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس محفل میں جتنے بندے آتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شایانِ شان جو زبان مبارک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کا نام اپنی مبارک زبان سے لیتا ہے حضرتِ امَّا شَسْدِقَ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں انعائشتا قالت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الْعَرْوَاهُ جُنُودٌ مُجَنَّدَتٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْحَ اَخْتَلَفُ وَمَا تُنَاکَرَ مِنْحَ اَخْتَلَفُ فرمایا انقریب وہ روحِ دنیا میں مل بیٹھیں گی انقریب وہ روحِ دنیا میں اکٹھی ہو کر بیٹھیں گی جو عالمِ ارواح میں ملی تھی جو عالمِ ارواح میں ایک جگہ اکٹھی ہو کر بیٹھی تھی اور جو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتی تھی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھیں گی اب دیکھیں اللہ کے فضل سے آج ہمارا مل بیٹھنا یہ ایسے نئی سرکار کے صدقے ہماری روحِ بھی آلوِ ارواح میں ملی تھی آئیے چند باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد علامہ صاحب تشریف لے آتے ہیں تو ان کا بیان جہاں ہم سنیں گے تو حضرت عزیبہ قر ملتمس ہوں حضرت صاحب زادہ والا شان حضرت علامہ مولانا قاضی محمد اسلم صاحب آپ اپنا نورانی وجدانی بیان فرما کر ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں گے استقبال کے لئے نعرہ لگائیے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ